پتا تھا ولکہ پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے تقدیر شیخ کچھ لوگ جیسے بولتے ہیں کہ تقدیر کا بدل جانا ممکن ہے تو کیا اس بنیاد پر جو اللہ تعالی نے ہمارے عمل کو مدد نظر رکھتے ہوئے تقدیر کو لکھا اور دنیا میں آکے کیا انسان اپنی سوچ پر کے اعتبار سے اپنے عمل میں جو رد و بدل کرتا ہے تو تقدیر اس کے باوجود بھی بدل جاتی ہے کیا یہ ممکن ہے تقدیر کیا بدلی جا سکتی ہے تو پہلے تقدیر یہ بات میں سمجھتا ہوں واضح ہوگی کہ اللہ کو جو علم تھا اس نے وہ لکھ دیا اور وہ ہونے والا ہے تو عامل ہم کو کرنا ہے اس لئے کہ اس نے کیا لکھا ہم کو پتا نہیں ہے ہم کو حکم کیا ہے قرآن میں عمل کرو انبیاء نے آکے کیا کہا عمل کرو رسول بھیجے گئے اس لئے کہ ہم وہ کرے جو ہمارا رب چاہتا ہے لہٰذا ہم کو وہ کرنا ہے یاد رکھی لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جو کھلا ہے قرآن اور سنت اس پہ عمل نہیں کرتے اور جو چھپا ہے اس کے بارے ملتے ہیں کہ اس میں لکھاتا بول کہ یہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے تو یاد رکھئے تقدیر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے محدثین اس کو مختلف معنوں میں لیتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ بندہ دعا کریں گا اگر بندہ دعا کریں گا تو اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ بندہ دعا کریں گا اور میں اس کو جو ہے بدل دوں گا دوسرا اس میں دعا کی فضیلت بتائی جاری ہے کہ دعا کی اتنا افضل عمل ہے کہ ہمیں اس کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے حالانکہ جو ہونا وہ ہی ہوں گا لیکن جب دعا کریں گا تو اپنی آجزی انکساری اپنا چھوٹا ہونا آخر ہونا گراوہ ہونا اللہ کے سامنے گرگلاتا ہے دعائیں مانگتا ہے تو دعا عبادت ہے لہٰذا وہ دعا کی اس میں افضلیت بھی بھرحالی صدیت کے اندر بتائی جاری ہے یہی معنی ہے تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے